موسیقی ہلو فرینڈز آج ہم ایک الیکٹرک گیزر کے بارے میں بات کریں گے میرے پاس یہ ایک الیکٹرک گیزر ایلیمنٹ ہے الیکٹرک گیزر جو ہیں بڑھ مہنگے ہیں اس لئے ہم نے صرف یہ الیکٹرک گیزر ایلیمنٹ خرید لیا ہے یہ لوکل آپ کو تین سو کا مل جائے گا نورمل کھولٹی کا یہ پھر نے نو سو کا لیا ہے اور اگر آپ اس کے امپورٹیڈ لیں گے تو وہ تقریباً سڑھے تین چار ہزار روپے کے ہیں نورمل کھولٹی بھی کافی چل جاتا ہے اس الیکٹرک گیزر ایلیمنٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یہ آٹو کٹ آف ہوتا جو ٹمپریچر آپ سیلیک کر دیں گے تو اس ٹمپریچر اتنا پانی گرم کرنے کے بعد یہ خود ہی بند ہو جائے گا تو اس الیمنٹ کو میں اس بالٹی کے اندر فٹ کروں گا یہ میں نے کلر کی بالٹی لیے اس کے اوپر میں نے سراغ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول سراغ کی ہے جو بلکل اس چوڑی کے حساب کا تاکہ یہ ایلیمنٹ اس میں آسانی سے فکس ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں بیٹھ کے آسانی سے فلٹ ٹائٹ ہو جائے گا آپ اس میں ڈال کے اس کو فلٹ ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ایک بالٹی کے اندر بلکل ہو آسانی سے یہ فکس ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اور یہ آلی کلر کی جو بڑی بارٹی میں نے لیے اس کی مہین وجہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل طریقے سے بلکل فٹ ہو گیا اور اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بلکل تھوڑا سا پر ہے یہ بارٹی لینے کی وجہ یہ یہ کہ یہ بارٹی اس الیلیکٹرک ایلیمنٹ کے بلکل برابر کی ہے تو اسی لیے میں نے یہ کلر کی بارٹی لیے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں فٹنگ Dlatego اس طرح سے کریں گے آپ اس بارٹی نکال دیتے ہیں دیکھ لیں اس کا سائل بلکل تھوڑا ہی اس بارے تو یہ بالکل صحیح ہے سوٹی بل والٹی اس کے لیے اور آپ اس کو ایک گیزر ٹائپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے الگ بنانا پڑے گا لیکن فلحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پورٹیبل بنانا چاہیں کسی بالٹی میں پانی گرم کرنا ہو تو اس کے لئے سب سے احسان طریقہ ہمیں نہ مطاہے الیمنٹ تو رکھ دیا لیکن اوپر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہے کرنٹ لگ سکتا ہے تو اس کے لئے کوئی ایک ڈبا جیسا ہی میں نہیں لیا ہے جو بالکل اس کے برابر ہے جو کو سیف کر لے گا اس الیمنٹ کے حساب سے میں نے اس کے نیچے بھی سراخ کر لیا ہے اور اب ہم اسے اسے پکس کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فرنٹ پہ میں نے جو سراخ کیا ہے اس سراخ سے تار ڈالیں گے ہم بجلی کا اس کے لئے کم از کم سات انتیس کاز آ رہا ہوں اور ایک اوپر بھی میں نے کیا ہے سراخ اس میں ہم انڈیکیشن لائٹ لگائیں گے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی ہمارا ہیٹر ہونے یہ پانی گرم ہوا یا نہیں چلیں ابھی اسے فکس کرتے ہیں کو نکال دیں گے اس میں سراخ کر کے اس میں لگا لیں گے سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں اس طرح سے بٹھا دیں گے اسی حساب سے سراخ کریں گے اس کی چھوڑی کے حساب سے یہ اس میں بیٹ گیا ہے اور آپ اس میں سے ٹکر کے اندر بٹھا کے ٹائٹ کر لیں گے تو یہ اس کی کیسنگ بن گئی ہے اوپر کی اور یہ اس طرح سے کچھ کام کرے گا بلکل سیف ہو جائے گا یہاں سے تار ڈالے گی اور اوپر انڈیکیشن لائٹ ڈالے گی چلیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کنیکشن کس طرح سے کرنے اور تار کس طرح سے لگانی ہے کمپلیٹ میں آپ کو کرے کے بتاتا ہوں یہ ہم نے تار لے لیے آپ نے کم از کم ڈیوڑ ایم ایم کی یا پھر سات انتیس کی تار لینے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے سراخ سے گزاریں گے اس طرح سے ون بائی ون دیکھے کر کے ڈالنے اور اس طرح تار ڈالنے کے بعد اس کو آگے سے اگر ٹائی لگا لیں یا پھر ٹائی نہیں ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے گٹھا مار دیں تاکہ کھیچنے پہ یہ تار باہر نہ نکل سکے دیکھے میں نے اس طرح سے جب اٹھا مار دیا ٹائٹ کھا دیتے ہیں تھوڑا اور یہ باہر نہیں آئے گی اس طرح کیجنے سے تار آپ نے کم از کم حصہ لینا ہے جو اس کا لوڈ برداشت کر سکے ڈیوڑ ایم کا ہو یا سات انتیس ہو تو شنر کھٹی رہے گا تو بہتر رہے گا دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح بٹھائیں گے اور آج اپنے اس فارج اس سائید یہاں کنیکشن کرنا ہے اور اسی سائیڈ یہاں پر ابھی ہم اس کے کنیکشن کرتا ہے اس کو آگے سے کارٹ کے ہم پھر سے نئیس اس کے کنیکشن بنا رہیتا ہے ہم نے کارٹ دیا ہے اب اس کو ہم چھین لیں گے یہ ایک وائر سٹری پر ہے اس سے وائر چھیلا جاتا ہے اس کو آپ اپنی وائر کے ساپ سے ایڈجیس کر کے وائر سٹرپ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے تو نورملی پلاس سے بھی آپ وائر سٹرپ کر سکتے ہیں اس طرح سے کر کے اس کو آگے سے تھوڑا گما دیں بہتر ہے کہ اس کو آگے سے ڈبل کر دیں اس کے اندر اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جائیں سپارک نہ اور لیلنس نہ اس میں کوئی اس کو دوسری سائٹ سے بھی چھیل کر اسی طرح آپ اس کو اچھی طرح ٹویسٹ کر کے اس کو ڈبل کر کے پھر ہم اس کے دونوں سائٹ جو ہیں وہاں لگائیں گے اس کو تھوڑا سبان نکال کے ایک سائٹ لگا کے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے اس کے اندر اس نے جھوڑنے سے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے یہ اچھی طرح سے ٹائٹ رہے گا تو یہ چلتا رہے گا حراب نہیں ہوگا اس کی بس یہی سیفٹی ہے کہ اس میں لوسنس نہ ہو اس کو جب بھی آنڈ کی جائے پانی میں ڈپو کمپلیٹ ڈپو اس کا ایلیمنٹ اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے دونوں پانٹ اچھی طرح سے ٹائٹ ہوگا اور چی طرح سے ٹائٹ کرنے کے بعد اب اسے جو ٹمپلیچر آپ نے رکھنا اس پر سیٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ لال نوب ہے اس کو میں نے سکسٹی ڈگری پر سیٹ کیا ہے سکسٹی ڈگری بہت زیادہ ہوتا ہے ٹمپلیچر سکسٹی ڈگری اگر پانی گرام ہو جائے تو دو بندے ایک بالٹی سے بلکل آسانی سے اچھی طرح نہ آسکتے ہیں سکسٹی ڈگری پر رکھ لیں آپ آنے اگر کم رکھنا ہے تو کم کر دیں زیادہ رکھنا ہے تو زیادہ کر دیں اگر آپ اس طرح بڑی بالٹی نہیں لیتے کوئی چھوٹا چھوٹی بالٹی چھوٹی ایسی چیز لیتے ہیں جس پر پانی کم آتا ہے تو آپ اس کا ٹمپلیچر بڑھا رہا سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ بندے یہ تھوڑے پانی سے زیادہ بندے نہ آسکے ملے پانی ملاک ہے تاکہ اچھی طرح گرام رہے یہ آپ نے انپٹ کی کنیکشن کر دی ہے پھر انڈیکیشن کی کنیکشن بھی ہمیں اس پر کرنا ہے انڈیکیشن لائٹ کی جو دو پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ کنیکشن کریں گے اس سے پہلے ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں یہ لگا دیا بالٹی میں اور اسے گما کے اچھی طرح سے ڈائٹ کر دیں گے یہ اپنے جگہ پہ بیٹھ گئے اچھی طرح سے ہم اس کے انڈیکیشن لائٹ کو اس کی کنیکشن کر دیں سئی سے ہم اس کو انڈیکیشن لائٹ کو اس کے لکن میں فکس کر دیں ہم نے سراک کیا اس میں دونوں دھاریں گزار لیتے ہیں پھلے اس طرح سے اس کی دھاریں گزار کے اور یہ اس کا بول یہ چھوٹا سا اس کو اس میں ڈال کے دھار سے گزار کے آپ پہ ٹائٹ کر دیں گے یہ ٹکرنے ٹائٹ ہو جائے گا چلے اب یہ ہم اس کے کنیکشن کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کنیکشن کہاں پہ کرنے اس کو کنیکشن نہ رکھ لے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ اپنے مائر چیل کے انڈکیشن رائٹ کی ٹویسٹ کر کے دونوں پوائنٹ وہاں پہ دھار ڈال دیں اس میں کوئی ٹائٹ کرنے کی جعبہ نہیں ہوتی اس لیے اس میں آپ نے کوئی ٹنک کا بسا لینا ہے تاکہ یہ تھار باہر نہ آئے دیکھ رہتے ہیں یہ ایک مانچ اس کا ٹنک پہ مرپس میں اس کو اس میں بسا دیتا ہوں اسے سائیڈ بھی اسی طرح ٹنک کا بسا دیتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے فیکس ہو جائے دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے فیکس کر کے باقی اٹھا دیئے یہ کہ آسانی سے باہر نہیں آئے گا صحیح سے ٹائٹ ہو گئے باہر نہیں آئے گا سانو ٹمپریچر بھی سیٹھ ہے اور لائٹ کا دیکھیں میں نے سائٹ پہ اس لیے لگائی کہ سائٹ میں ہی آرام سے ڈکان بیٹھنے کی جب ہے اس کو ہم تاریخ کی سائٹ پہ سکیور کر کے سائٹ پہ سکیور کر کے کانٹ آئٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل فٹنگ ہو گئی ہے الیکٹر گیزر ہیٹر آپ کو تیار ہو گیا ایک بالٹی کے اندر ہسانی سے سیفٹی کے ساتھ پانی گرم کر سکتے ہیں اس میں کرنڈ بھی نہیں ہے اور اس میں دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی بجلی بچائے گا اور پانی گرم ہوتا ہی کھٹوپ کر دے گا یہ چلے ابھی پانی بڑھتے ہیں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس بالٹی میں فل پانی بڑھنا ہے تاکہ آپ کا جو الیمنٹ ہے وہ فل پانی میں ڈپ ہو اگر آپ پانی میں آدھا پانی ڈپ کریں گے آپ کا الیمنٹ آدھا ڈپ ہو گا تو یہ جو الیمنٹ فوراں سے گرم ہو کے آٹو کٹ اپ ہو جائے گا چلدی آپ کا پانی گرم نہیں کرے گا وہ خود ہی بند ہو جائے گا تو آپ نے الیمنٹ جو ہے اپنا پورا پانی کے اندر ڈپ رکھنا ہے تو اس کا پورا الیمنٹ پانی میں ڈپ رکھنے کے لئے اس بالٹی کو فل اوپر تک بڑھیں گے یہ میں نے اس بالٹی کو بڑھ لیا ہے پانی فل اوپر تک یہ دیکھ رکھتے ہیں فل اوپر تک ہو گیا تو اسے بند کر لیں گے پھر اس کو اس کو اوپر تکن بند کر دیں گے اس پر ڈال دیں گے اب یہ سیف ہو گیا اس میں ویسا ہی کرنگ نہیں لگتا لیکن یہ کمل بند ہو جاتا ہے آپ کو لائٹ سے پتہ چل جائے گا کہ پانی گرم ہو گئے یا نہیں دیکھ لگتے ہیں یہ سوچ ہے اس کو میں لگا لیتا ہوں اور میں سوچ ہون کرتا ہوں ہم دیکھ سکتا ہوں لائٹ ہون ہو گئی ہے اس کی انڈیکیشن ہو گئی ہون ہو گئی ہے جیسے ہی پانی گرم ہو جائے گا یہ خود ہی بند ہو جائے گا انڈیکیشن لائٹ بن ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ پانی گرم ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ کر دیں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم پھر آئیں چیک کرنے اور جیسے ہی پانی گرم ہو گئی لائٹ انڈیکیشن لائٹ بند ہو جائے گی ہی بند یہ دس بارہ یہ دیکھیں آٹو کٹ آف ہو گیا جیسے ہی پانی گرم ہو گیا لائٹ بن ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ ہے میں آپ کو سوچ بھی دکھا ہے تو یہ دیکھیں اس کو چون میں یہ بھی آٹ کر دیتے ہیں میں سے سوچ اس کا یہ نہیں ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لئے آٹ کر دیا ہے اب تار بھی دیکھ سکتے ہیں ہاتو بند ہو گئے تو تقریباً دس بارہ منٹ لے گا یہ گرم ہونے میں اور اپنے پانی سے بارٹی سے آسانی سے دو بندے نہ آ سکتے ہیں تو اگر آپ بھی الیکٹر ہیٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایلیمنٹ آپ استعمال کریں تاکہ آپ اس کی سیفٹی بھی رہے اس سے کرنٹ بھی نہیں لگتا اور ہاتو کٹ آف ہوگے آپ کی بجلی بچائے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دوستو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کو بھی بتائی گا تینک یو